ماضی کے دور میں سیکل بھی قرائے پر دینے سے پہلے زمانت پوچھی جاتی تھی لیکن دور حاضر میں قرائے کی کاریں لے کر جھوٹی شان بتانے کا چلن عام ہوتا جا رہا ہے رنٹے کار ٹائولز مالکان کو کاریں قرائے پر دیتے وقت ایسے چیٹروں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت قرائے پر ورنہ خیمتی کاریں حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو فروقت کرنے کا واقعہ سامنے آیا تفصیلات کے مطابق بوین پلی میں واقعے نیو انڈیا کار ٹائولز سے سات کاریں قرائے پر حاصل کر کے فروقت کرنے والے شاتر چھیٹرز غلام مہین الدین اور خاجہ عظیم الدین کو دوسروں کو کاریں سیل کرنے کے الزام میں پولیس نارڈ زون نے گرفتار کر لیا ان کے خبزے سے سات کاریں دو لاکھ پچیس ہزار روپے نٹ کیش زب کرتے ہوئے مزید کاروائی کے لیے بوین پلی پولیس کے حوالے کر دیا ساری تفصیلات پولیس نارڈ زون نے میڈیا کو بتائی تو ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جنیوز کرائیم ٹوڈے نیوز کے شکریہ کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جعوید کی یہی ریپورٹ ایک چیٹنگ گانگ کنسیسٹنگ اف ٹو میمبرز وان گولام موین الدین اور کاجہ آسیم الدین علیہ الس آریف یہ لوگوں کو گرفتار کر رہے تھے آج ایک انوہا کرسٹا کار کے ساتھ ہی لوگوں کو کسٹڈی ملیے یہ دونوں تین چھار مہینے سے یہ نیوینڈیا کارز ٹرائیویلز سچوئے بوینگ پلی میں رہتا ہے یہ کمپنی اس کا اونر ہے سید عویس احمد اس کو کار کو رنٹ ہونا شادیوں میں بیجانا بول کے رنٹ کو لے لے کے ایک دو تین مہینے پرامٹ رنٹ پے کرے لوگ بعد میں یہ سب کاریوں کو لے کے جا کے کاریم نگر میں ایک تین کار کو بیج دالے اور دو کاروں کو مارٹگیز میں رکھے اور ایک کار کو وہ لوگوں کا گھر کے پاس رکھ لئے اور ایک کرشتہ انہوں کا کرشتہ اس کو بینگلور میں پارٹی کو بیجنے کا باستہ ہے وہ لوگ تیار ہو کے جا رہے تھے ہمارے لوگ اس کو وہ لوگوں کو پکڑ کے پورا ساتھ کاراں ریکووری کرے اس کے ساتھ دو لاغ پچیس ہزار روکے بھی برامت کرے اور اس کا تیمپروری ریسٹیشن کارپیس آف سیون کارس وہ بھی ریکووری کرے یہ سبھی لوگوں کو یہ دونوں کو اور یہ ساتھ کارپ اور یہ ریسٹیشن پیپرس سیل فونز ایکسٹرہ یہ پورا اگر فردر انویسکیشن کے واسے بوین پہلی پولیسیشن والے کو ہینڈ آور کریں موسیقی